بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان رتاس حسین اور ناظرین یہ میں ایک تھوڑا ساپ کو دکھاتا چلوں یہ ایک مسجد ہے زیر تعمیر ہے کافی عرصے سے زیر تعمیر ہے ہستہ ہستہ کر کے بن رہی ہے یہ مسجد اور یہاں پہ یہ ابھی پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹیاں تو یہاں پہ بنائی گئی ہیں لیکن یہاں پہ ابھی تک پانی کا ان لوگوں کے پاس انتظام نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہے ہستہ ہستہ انشاءاللہ لوگوں کے تعاون سے یہ مسجد تعمیر ہو جائے گی لیکن ابھی فلحال یہاں پہ پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے تو یہاں پہ علاقے کے ان لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ مسجد کے لئے پانی کی اشد ضرورت ہے تو بچے یہاں پہ سپارے وغیرہ پڑھتے ہیں لوگ یہاں پہ ابھی زیر تعمیر مسجد ہے لیکن ابھی بھی اس میں ماشاءاللہ صفے بچھویں ہیں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن وضو کا لیے ان کو مشکلات ہوتی تھی تو اس کے لیے ہمارے ساتھ انگلینڈ سے ہمارے بھائی ایو میر پوری صاحب نے یہ ایک ہینڈ پمپ بھیجوایا ہے جو یہاں پہ ایک تو راستے کے کنارے پہ بھی لگایا گیا ہے لوگ یہاں سے پانی بھر بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ یہ اتنے بچے جو ہیں یہ بھی مدرسے میں یہاں بیٹھے پڑھ رہے تھے سامنے اور یہ اب باہر آ چکے ہیں یہ بچے بھی یہاں سے وضو کریں گے اور وہاں پہ بیٹھ کے قرآن شریف کی تلاوت کریں گے نماز بھی پڑھیں گے باقی یہ لوگ ہیں یہاں کے انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ یہاں پانے کے شدید مشکل ہے تو ایوب بھائی کی طرف سے یہ ہینڈ پمپ یہاں پہ ڈونیٹ کیا گیا ہے ہینڈ پمپ نمبر تین سو بارہ صدقہ جاریہ برائے برائے سالے سواب مرہومہ زینت بی بی زوجہ محمد یونس مرہوم صاحب ان کے لئے ہمارے بھائی ایوب میرپوری صاحب نے یہ اس کا سواب وقف کیا گیا ہے حدیہ من جانب ایوب میرپوری صاحب انگلینڈ ہینڈ پمپ نمبر سکسٹی تو ہمارے ایوب بھائی صاحب کے یہ ساٹھ ہینڈ پمپ یہاں پہ مکمل ہو گئے یہ ہینڈ پمپ انہوں کا جو ہے لوگوں کے لئے بھی کام آئے گا اور یہاں مسجد کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لئے بھی انشاءاللہ کام آئے گا بچے یہاں سے وضو کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے نماز پڑھیں گے باقی بزرگ بھی کھڑے ہیں نوجوان بھی کھڑے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگر گھروں سے وضو کر کے نہیں آئے ہوں گے تو یہاں وضو کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مسجد میں عبادت کریں گے تو ابھی ہم چل کے ان بھائیوں سے گفتگو بھی کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن بتائیں کیسے یہ مسجد کی جگہ پر کیسے لگا ہے ٹھیک ہے مسجد واسے پانی کوئی نہیں تھی سامنے گھار میں موٹر لگی یہ مسجد واسے پانی وہاں سے استعمال کرتے تھے یہاں کوئی پانی نہیں ہے لگوا رہے تھے کوشش کر رہے تھے لیکن کوئی سہولت نہیں تھی ابھی تھا نہیں پانی ابھی یہ سہولت ہو گئی وقتی تو موٹر نہیں لگ سکتی نلکے پر کام پمپ پر کار سکتے ہیں بچے بغیرہ پانی بھی پی سکتے ہیں اور بار کے لوگ بھی پانی پی سکتے ہیں جو آئے گئے راستے میں پانی پی سکتے ہیں یعنی آپ سمجھتے ہیں بلکل ابھی ٹھیک ہو گیا مسجد کی واقعی ضرورت تھی اور یہ کم از کم فلال پوری ہو گئی کم از کم اس سے اور نہیں تو وضو تو آرام سے ہو سکتا ہے اور پانی بھی پیا جا سکتا ہے امی آجنسی کو وضو نہیں بنا کے گھار آ سکتا ہے یہاں سے وضو بنا سکتا ہے ایوب صاحب کے لئے دعا کیجئے گا ان کی طرف سے یہ ہینڈ پامپ ڈونیٹ کیا گیا آپ بھی چھوٹے بھائی بتائیں کچھ اپنے تاثرات کہ کیسے پانی کی یہاں پر یہ مشکل تھی اور یہ اللہ کے فضل سے بہت مشکل تھا یہاں پانی کے بہت مسائل تھا اچھ 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 مسجد کے لئے یہ آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ہمارے سا تعمل کیا اور جو اور ہو سکتا ہے وہ بھی کرے ہمارے سا تعمل انشاءاللہ ضرور جی تو آپ نے انشاءاللہ اس کا یہ اللہ کا گھر کے سمجھ کے ہی اس کی آپ نے خیال کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ اور کسی ایسے ہی فلائی کام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا اے پا امان